زداری، مرسیہ، اردو زبان و عدب اور لکھنوی تحزیب پر دلچسپ و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب اور شیئر کریں ہمارا چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سب پوری دنیا میں ایک بدترین وبا کے مقابلے میں ہیں میری یاداشت میں ایسا عباد کبھی بھی نہیں آیا جو ساری دنیا ایک ایسی بدترین وبا اور بیماری کے مقابلے میں مسیحتوں میں مقتلہ ہو ہزارہ انسان دنیا میں مر چکے اور لاکھوں انسان مقتلہ ہیں ایسی عالم میں میں نے بہت پہلے فروری کے مہینے سے دیکھا تھا کہ اس کی ایک ہی بات کہی گئی کہ اپنے گھروں میں رہے اس وقت سے ہم نے اپیلے کرنا شروع کر دی تھی اور ہماری حکومت کا لاکڈاؤن کا فیصلہ بہت بروقت ہوا تھا جس کے وجہ سے آج ہمارا ملک تمام دنیا کے دیکھتے ہیں اچھی پوزیشن میں لاکڈاؤن یعنی اپنے گھروں میں رہیے کم ملیے دوسرے سے ڈسٹنس سے رہیے فیصلے سے رہیے اور اس پر عمل دنیا نے مجبور ہو کر کیا تھا لیکن ہم نے اقلمندی اور دانشمری کے حساب سے شروع کر دیا تھا جب خانہ کعبہ میں ہر طرف سناٹا تھا میرے سانے مناظر بھی ہیں کہ جب نماز وہاں ہو رہی ہے اور ایک اکیلہ پیش مام کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے مجموع کہیں کعبہ کے چھاروں طرف نہیں ہے ایران میں عراق میں ہر جگہ اس پر پابندی شروع ہو گئی تھی مجبورت تھی اس لئے کہ وہاں مرض بڑھ لاتا اور ہمارے ہاں اس وقت تک بہت کم معاملہ تھا لیکن لاکڈاؤن شروع کر دیا گیا تھا تو میں یہاں پر اس طرح پھر اپیل کرتا ہوں سب سے بار بار کر چکا ہوں کہ آپ لوگ حکومت کے قوانین اور قوائد جو اس سلسلے میں ہیں جو طبی اداروں کے ہیں میڈیکل اداروں کے ہیں اس کی پوری پابندی کریں یہی مذہب ہے اس کے خلاف کرنا مذہب سے دور جانا ہے دوسروں کی سلامتی کا خیال لکھنا سب سے بڑا مذہب ہے اور یہ اس وقت بھی ہمارے باہر رفضان میں ہماری عبادتوں میں بھی دیکھا جائے گا عبادتیں مزجدوں میں نہیں ہوں گی مزجدوں میں کوئی ابت اعظان دے لے گا بس لیکن آپ مزجد میں نہیں ہوگا نہ گھر پر ہوگا گھروں ہیں اپنے اپنے طور پر لاگ ڈاؤن کی پابندی کرتے ہوئے ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں اور دعا کریں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے تمام لوگوں کی عبادت و سلامتی کے لیے وبا اور اس مرض کے دور ہونے کے لیے جو لوگ سڑکوں میں ہمارے لیے خطرے مول لے رہے ہیں وردیوں میں طبی اداروں کے لوگ میڈیکل اداروں کے لوگ ان سب کی سلامتی کی بھی ہم فکر رکھیں ہمارا بہترین کوپریشنل سے یہی ہے کہ جو ہدایات اسٹرکشنز ہم کو اس مرض سے مقابلہ کرنے کے لیے دیے جارہے ہیں اس پر ہم عمل کریں اور اس طرح ہمارے ماہ رمضان کی بھی عبادت کا جو بہترین سلام ہم کو ملنے والا ہے انشاءاللہ ویوگا کہ ہماری دعائیں ہوں کہ جلد جلد اللہ اس مرض سے کرونا وائرس سے بیماری سے ہم سب کو انزاد عطا کریں اور سب کو محفوظ رکھیں آمین